جائے میں اللہ پر ایک کام عسان کر دوں گا یا ایوہا اللہین آمنو ان تتقوا اللہ یجل لکم فرقانا ایمان والو اگر تم متقیب بن جاؤ میں تمہیں حق اور قاتل کو جدا کرنے کا فهم نصیب کر دوں گا لیکن تقوا ہے کیا وچ اس تقوا میں نے شاید پچھلے یا ایک سے پچھلے جمعے میں بتایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کو در کو تین لفظوں سے تعدیر کیا قرآن کریم میں کتنے لفظوں سے بولیے غضر ہے کتنے لفظوں سے تین لفظوں سے تعدیر کیا ہے خوف خشیت اور تقوا ان تینوں کا معنی در ہے خوف بھی در خشیت بھی در تقوا بھی در لیکن ان تینوں میں زمینوں آسمان کا فرق ہے خوف کہتے ہیں وقتی ڈر کو خشیت کہتے ہیں مسلک لے ہوئے ڈر کو اور تقوا کہتے ہیں محبت بھرے گا تینوں کی مثالیں سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ علیہ سلام کو حیطور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کنام ہوئے تو اللہ نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے مولا میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے اس سے میں پتے جاتا ہوں اس سے بیگ لگا لیتا ہوں نقصان نے چین کو تفاہ کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنے اس عصا کو زمین پہ ماریے موسیٰ نے مارا تو کیا بنا جن کی اردبان اٹھوے بولو کیا بنا از تہا بر گیا سام بر گیا حضرت موسیٰ نے آ دیکھا لتا دیکھا چوتیاں پیلے لائی انسانی فطرت ہے سام دشمن تصور کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ نے دور نگائی تو عزتہ نے کہا موسیٰ اکمن ولات خف ولات خف یہ وقتی کا موسیٰ کہاں دور رہے ہو یہ تو عمر کی جگہ ہے میرے پاس آئے ہوئے دور کہاں دوسرا حکم ہوا پکڑ اس کو موسے حضرت موسیٰ نے اس عصا کے موسیٰ اللہ کا حکم تھا پکڑ سام کو اس کے موسے تو وہ بھرسا بن گیا تو جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا یہ وقتی ڈر تھا اس لئے قرآن نے اس خوف کہا خوف سے تعبیر کیا دوسرا جو ہے ڈال پونے قدر لَوَنْ ذَلَّا حَاظَرْ قُرْآن عَلَى جَبَلِ اللَّا عَيْدَهُ خَاشِعَمْ وَتَصَدْ مِنْ خَشْيَتِ اللَّا اگر ہم یہ قرآن پہاروں پہ اتارتے پہار کی فطرت ہے کہ وہ کسی کے سامنے چھکتا بولو نہیں چھکتا پہار نہیں چھکتا ٹوٹ جائے گا گر جائے گا روحہ روحہ ہو کے بکھر جائے گا لیکن پہار کسی کے سامنے چھکتا رہے لیکن اگر ہم یہ قرآن پہار پہار ناظر کرتے اللہ کہتا ہے مجھے اپنے جلال کی قسم پہار اپنی فطرت پول جاتا خاش ام متزود عام من خش یق اللہ وہ میرے خوف سے میرے ڈر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جھک جاتا یہ ہے ڈال کنے کا ڈر چکرہ کسے کہتے ہیں چکرہ میں کون سی محبت ہے اس کی مثال میں دنیا داری کی اپنے محول کے حساب سے دیتا ہوں استاد سے شاگرد کو محبت ہے ام سے مقتدی کو محبت ہے چیز ایس تو نہیں گئی وہ محول نہیں رہا کس محبت کو قائم رکھنے کے لئے شاگرد کبھی استاد کے لئے پھولوں کا تو فالے کے جا رہا ہے مرید اپنے پیر کے لئے کبھی کش بو کا فالے کے جا رہا ہے کبھی مسواب کا حدیہ پیش کیا جا رہا ہے کبھی کوئی رمان کا توقع دیا جا رہا ہے دل میں ہر وقت یہ فکر رہ دی ہے کہ کہ محبوب میرا استاد میرا بلشت میرا یہ رہنما مجھ سے نراض نہ ہو یہ محبت بڑھ در ہے میری کوئی اداع اسے نہ پسند نہ ہو میری کوئی بات اسے نہ پسند نہ ہو تقوی اس محبت کا نام ہے جو مقروب کو اپنے خالق سے ہو جاتی ہے کبھی وہ بھئی یا اپنی عشد ضرورتوں کو جسے وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے لیکن شریعت اس سے مانے ہے تو وہ رھٹ گاتا ہے اپنے آنک اپنے نفس کو پسپا کر دیتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کبھی نماز کا توفہ کبھی سبکے کا توفہ کبھی ہوتا رکھ کے کوئی پاس نہیں ہوتا کوئی آنک دنیا کی دیکھنے والی نہیں ہوتی سب کچھ آنکھوں کے سامنے پڑا ہوتا ہے شیطانی نفس اسے ہچکر مارتا ہے کھا رہ کھڑا کوئی زندہ ہے بیان لائے کوٹکڑا کوئی زندہ ہے بیان لیکن وہ کہتا نہیں ان کے لئے تو میں بکھا رہا ہی نہیں جس کے لئے رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا جس کے لئے رکھا اپنے ہاتھ کو بکھا وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے میں تو اس کے لئے یہ تقریف برواد کر رہا ہوں اور کتنا مسا آتا ہوگا رب کو بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا وہ پروردگار جب مزدور ساتھ ساتھ مزدوری کر رہا ہے ساتھ ساتھ کلیاں کر کے اپنی دوبان کو اٹھن کر رہا احتیاط اتنی لگتا ہے کہ خلق تک پانی نہ چلا جائے اور یہ میرا خیال ہے میرا اپنا میرا اپنا سوک ہے کہ جب اللہ کسی کو بھلا دیتا ہے اور وہ ایک رکمہ کھاتا ہے چبا چبا کے نرم کیا ابھی آتا خلق میں آتا مو میں اور پھر وہ یاد دلاتا تیرا تو روزہ تھا کس طرح آدمی دھوٹا ہے کہہ کرتا ہے پھوٹی کی طرح پھار 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 پھانی سے کھویا کرتا ہے میرا تو روزہ تھا کتنی اللہ تعالی اس وقت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے اس انسان کی اس روزہ دار کی مغفرد کے اس کی نعم تو اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتا کبھی وہ نمان سرزی ادا کر کے سرات کی تاریخیوں میں نفروں میں کھڑا اپنے رب کو یاب کرتا کبھی وہ قرآن کی ترابطے کر کے کو اٹھنا جائے آہستہ آہستہ پڑھ کے اپنے رب کو مناتا ہے جب وہ اپنی جان کو اپنی جان کو اپنے رب کے سامن مطور نظرانہ مطور عقیہ پیش کر کے اپنی جان کا خون بہا کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے اس کو تقویہ کہتے ہیں اس محبت کو تقویہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ یہ نہیں کہ تم جو تقویہ لالہ تو تقویہ تا کہ تم متقی بن جاؤ فرحیر کار بن جاؤ تا کہ تم ایسے بن جاؤ کہ میرے محبوب ہو میرے پیارے بن جاؤ اللہ